اسرائیل کے سب سے بڑے دشمن کا خاتمہ کر دیا گیا ہے حماس چیف اسماعیل ہانیا کی موت ہو چکی ہے جانکاری کے مطابق ایران کی راجانی تیران میں اپنے آواز پر ٹھہرے اسماعیل ہانیا اور اس کا بوڈی گارڈ دونوں ہی مارے گئے حماس نے دونوں کی موت کی پشٹی کی تین سو دن بعد اسرائیل کا بدلہ پورا اسرائیل نے آخرکار حماس سے سات اکٹوبر کے نرسنگھار کے ماسٹر مائنڈ حماس چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے وہاں مارا جو جگہ ہے اس کے لیے دنیا میں سب سے سرکشت تھی تہران میں اسرائیل کا آپریشن انتقان حماس چیف اسماعیل ہانیا کو اسرائیل نے غازہ فلسطین قطر یا پھر سیریا میں نہیں بلکہ اسے موساد نے ایران کی رازدھانی تہران میں مارا اور ایسا کر کے اسرائیل نے پوری دنیا کو دو سندیش دی پہلا سندیش یہ کہ اسرائیل کے دشمن کے لیے پوری دھرتی میں کوئی جگہ سرکشت نہیں دوزرا سندیش یہ دشمن سے بدلہ لینے میں موساد سے خطرناک ایجنسی پوری دنیا میں نہیں اس بدلے کے ساتھ ہی اسرائیل نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ وہ اپنے دشمنوں کو نہ بھولتا ہے اور نہ ہی ماف کرتا ہے دنیا حیران ایران میں کوہران اسرائیل نے اپنے سب سے بڑے دشمن کو مار گرانے کے لیے موقع بھی ایسا چنا جب اسمائل ہانیا ایران کے نئے راشت پتی مسود پجشکیان کے شپت سماروح میں شامل ہونے کے لیے پہنچا تھا یعنی اسرائیل کا شیطان کہے جانے والا ہانیا ایران کا راشتریہ مہمان تھا اور وہ ایران کی رازدھانی تہران کے جس گھر میں رکا تھا وہیں اس کی ایک گارڈ سمیت ہتیا کر دی گئی ویڈیو نے کرائی ہانیا کی ہتیا ہانیا کی ہتیا کی کہانی تو اور بھی چوکانے والی ہے تیس جولائی یعنی کل ہانیا تہران میں تھا اس دوران ہانیا ایران کے سپریم لیڈر آیات اللہ خام نے اسے ملا تھا دونوں کی اس ملاقات کا ایک ویڈیو بھی سامنے آیا تھا مانا جا رہا ہے کہ اسی ویڈیو سے اسرائیلی خوفیہ ایجنسی موساد کو اس کے ٹھکانے کا سراغ ملا ہانیا کے علاوہ اسرائیل کا دوسرا نشانہ بنا ہزباللہ کے ٹاپ کمانڈر فاوت شکر اسے اسرائیل نے لیبنان کی رازدھانی بیروت میں مار کر آیا اس رہا ہے اس رہا ہے اس رہا ہے ایجنسی بیروت ان فوات شکر اسید مخسن ہزباللہ's موسیلی ملیٹری کمانڈر ہماز کے ٹاپ کمانڈر کے ہتیا کے بات پورا مسلم ورد حیران ہے ایران نے اسمائل ہانیا کے ہتیا پر ہماز فلسطین اور پورے مسلم ورد کے لیے سمویدنا وقت کی ہے لیکن ایران نے ابھی تک اس بات کی کوئی جانکاری نہیں دی کہ تہران میں ہانیا کی ہتیا کیسے ہوئی ہانیا کی ہتیا کے بعد ایران میں پردوشن شروع ہو گئے ہیں وہیں ہماس نے کہا ہے کہ اسرائیل نے ٹارگیٹیٹ مسائل حملے کے ذریعے ہانیا کی ہتیا کی اور ہماس اس ہتیا کا بھیانک بدلہ لے گا موسیقی موسیقی